جی اسلام علیکم جی میرے نام عجینی عزور کنین ہے اور آپ دیکھیں نافے چینل جی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی اس کو دوبارہ ہم یہ وارٹر فیلٹرشن جو میں نے آپ کو تین ہزار گیلن پر جے کا بتایا تھا یہ جو ریجکٹ وارٹر ہوتا ہے ہمارا اس کو دوبارہ ان کیسے کرتی ہیں یہ ایک برزبڑس پلانچ ہے اس کے اندر برزبڑس ایک یہی چیز کی گئی ہے اس کے اندر پانی کو ری سرکولر کیا گیا ہے یہ دیکھنا یہ ہے ریجکٹ فلو ری سائیکل اب دیکھیں ہمارے پاس ممبرین کا جو یہ دونوں دو پروجیکٹ ہو گئی اس ممبرین سے آنے والی یہ لائن اور وہ لائن یہ پروجیکٹ ہو گئی یہ جاری ہے ہمارے پروجیکٹ فلو کے سے اور یہ ریجکٹ نکل رہی ہے اب اس ریجکٹ کے آگے یہ ٹوٹل ریجکٹ ہے یہ یہاں سے لے کر یہ ٹوٹل ریجکٹ ہے اس کے اندر دو پارچ بنائیں گے دو لائنیں بنائیں گئی ہیں ایک لائن یہ ہے ایک لائن یہ ہے اب جو ایک لائن ریجکٹ کی یہ لائن ہے وہ یہ ہے میں اس کو اگر ہرکا سا کھول دیتا ہوں باقی سارا کلوز کر دوں گا اس کا مطلب ہے اس کے اندر پریشر بلٹ ہوگا پانی اس کو زیادہ کھول دوں گا تو پانی کا فلو ادھر ہوگا ان دونوں میں سے جو سب سے کم جس کا پریشر ہوگا پانی وہاں سے ان ہوگا اس کا مطلب ہے یہاں پہ میں نے بہت کلوز کر دیا یہاں پہ پانی یہاں سے نہیں جائے گا یہاں سے زیادہ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دوبارہ جا کے یہ اب کہاں جائے گی آگے کہاں جائے گا جہاں پہ پریشر کم ہوگا اب ایس پی پمپ کے آؤٹ پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور ان پہ کم ہوتا ہے میں نے یہ اس کو جا کے ان پہ کنیکٹ دی دوبارہ وہاں سے اس کا مطلب ہے اس لائن کے اندر پریشر بہت کم ہے اس وال سے اوپر بہت کم پریشر ہے اور اس نیچے وال سے سب سے زیادہ ان دونوں میں سے اس کا پریشر کم ہے پانی ادھر زیادہ فلو کرے گا ادھر کم کرے گا تو یہاں سے آکے سرکولیٹ ہو کے دوبارہ ہمارے پاس ان ہو جائے گی یہ ہے یہ ایک بھائی نے مجھے پوچھا تھا کہ سر اس کے اندر ہم ریجیکٹ کو ریسرکولر کیسے کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں بتائیں تو میں نے یہ بھی ڈیٹیل میں بتائی